موسیقی آج ہم بات چیت کریں گے آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ سال کے پہلے جو چند شوز ہم کر رہے ہیں ان میں اور آرزو کے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں وقت دیتی ہیں آرزو کا ایک جو انٹرویو ہے ان کے ایک بہتی ڈائنیمک یوٹیوب چینل پر کافی وائرل ہوا ویسے تو ان کے سبھی انٹرویوز بہت وائرل ہوتے ہیں مگر یہ خاص طور پر وائرل ہوا یہ مولانا ساجد رشیدی صاحب کا ہے اس میں انہوں نے ان سے چند اہم باتیں پوچھی ہیں اور اس میں سے ایک کلپ جو خاص طور پر پاکستان اور بھارت میں ویسے میں بہت وائرل ہو رہا وہ یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی لیجیٹی میٹ کوئیسٹنز ہے کہ آفٹر آل ہوروں کی جب بات ہوتی ہے کہ جی جنت میں مردوں کو نیک مردوں کو کوٹ ان کوٹ بہتر ہوریں ملیں گی تو جو نیک عورتیں ہیں ان کو کتنے غلمان ملیں گے یا ان کے لیے کیا ہوں گی فیسیلیٹی اس پہ دیکھئے ایک بہت ہی لوجیکل ریشنل سوال ہے جس کو عام طور پر مزاگ کی نظر کر دیا جاتا ہے مگر یہ امپورٹنٹ ہے جب تک جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں جینڈر ایکویلٹی آہ کے لیول پہ ہماری اس دنیا میں بات چیت نہیں ہوتی ہے ہم چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور آرزو کازمی صاحبہ کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہادری سے ایک بہت ہی جو ہماری خواتین کے دل و دماغ پر سوال آتا ہے اس کو دھرایا اور یہ ایک برین سٹرومنگ کی اس کے ساتھ ساتھ آرزو صاحبہ سے ہم بات چیت کریں گے پاکستان کی جو پولٹیکل صورتحال ہے اور خاص طور پر جو مریم سانیہ وہ اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہے آرزو کازمی صاحبہ بہت بہت شکریہ آرزو ہیپی نیو یئر آپ کو چونکہ ابھی ہیپی نیو یئر تو چلے گا لیکن اس میں بڑے افسوسناک واقعات بھی ہو رہے ہیں میں ان کی تروانے سے پہلے جو آپ کا انٹرویو تھا مولانا ساجد رشیدی صاحب کے حوالے سے اس میں آپ نے بہت اہم باتیں پوچھی جس میں انہوں نے مولوں کے حوالے سے اپنا آہ نکتہ نظر بتایا وہی جو ایک روایتی جو ملا ہوتے ہیں وہ میں ان کو بھی بہت کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا مگر آئی کن انڈرسٹینڈ ویئر ہی کمز پرام لیکن انٹرویو آپ نے بہت مہارس سے کی اور خاص طور پر جو وہ کلپ میں آپ کی پرمیشن سے آہ آپ سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے وہ کلپ ضرور اپنے ویورز کو دکھانا چاہوں گا with your courtesy with your channel بلکل غلط کام کریں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فر ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتا یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے عامال کی جزا ہے ان اچھے عامال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوائز دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نانصاف یہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ جیسا کہ ویورز وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے تو عرضو یہ بتائیے کہ اس پر کیا ریاکشن ہوا یہ تو میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے ملینز لوگوں نے یہ کلپ خاص طور پر دیکھا اس کی کیا وجہ ہے کہ ملینز لوگوں نے یہ کلپ دیکھا اور پاکستان میں کتنا دیکھا گیا ہوگا اور اس میں بڑی سادہ سی عام سی جو بات ہے جو ہماری خواتین جو شعور رکھتی ہیں جیسے آپ بہت امدہ جنرلسٹ ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں لیکن اس کو پھر آئیں بائیں شائیں میں ٹال دیا جاتا ہے جیسا کہ مولانا صاحب بچاروں نے بھی ٹالنے کی کوشش کی تو کیا ریاکشن آپ کو محسوس ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور سوچل میڈیا پہ سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے انوائٹ کیا آپ کو بھی ہیپی نیوئیر اور آپ کے جتنی ٹیم ہے ان کو بھی میری طرف سے نیا سال مبارک ہو اور بلکل سر ایسی بات ہے کہ میں نے انٹرویو کیا مولانا صاحب کو اور یہ سوال بہت ٹائم سے میرے ذہن میں تھا میں نے بیچ میں بھی ایک آدبار بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے ہاں کے بھی جو مولانا ہے چاہے وہ آہ مولانا شرفی ہو یا پھر زید حامد اور اس طرح کے کئی لوگوں سے میں نے کانٹیک کیا لیکن آہ انہوں نے میرا شو جوائن نہیں کیا اور معذرت کر لی آہ کیا یہ آہ مولانا صاحب آگئے اور آہ ان سے بات ہوئی لیکن آہ بلکل اس میں آہ انہوں نے جو ہے آپ نے دیکھا ہی کہ کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اور وہ پھر لاسٹ میں یہ کہنے لگے کہ جی آپ اللہ سے جا کے پوچھئے لیکن آہ بات آہ صرف آہ آہ یہ نہیں تھی کہ آہ فیملز کو کیا رائٹ ملیں گے بلکہ میرا یہ سوال کرنے کا ایک آہ مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو مدرسیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اور جس میں بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے بچوں کو آہ جہاد سکایا جاتا ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ نون مسلمز کو مار دو ان کو جو ایک چورن کھلایا جاتا ہے وہ جنت کا اور بہتر ہوروں کا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آہ ایسے ہی ہے یہاں پہ آپ بس توڑے دن کے لیے ہیں پھر آپ کو جنت ملے گی اگر آپ کسی کافر کو مار دیں گے اگر آپ یا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیں گے اور اسی قسم کے جہاد کی باتیں چاہے وہ آہ کشمیر کا کہا جائے چاہے افغانستان کا یا کہیں کا بھی ہمارے آہ یہ چیز بہت عام ہے آہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں بچوں کو سکھایا جاتا ہے آہ یہ چیز آہ میری کوشش ہے اپنی طرف سے تھوڑی سی کہ جو ہمارے آہ ینگ جنریشن ہے جو بچے ہیں جو نئے آہ جو مدرسوں میں سپیشلی جا رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں ان کو پتہ لگے کیسا کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں جو بتاتے ہیں ان کو جو یہ مولانا صاحب تھے یا دوسرے لوگ جو ہیں انہیں جو جنت کے نقشے کھیچے جاتے ہیں اور انہیں غلط کاموں کی طرف ان کی بات نہیں کری لیکن کئی مدرسے ایسے ہیں ہمارے ہیں سپیشلی پاکستان میں جو اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں جس میں لال مسجد کے بھی کئی بار ہم نے جو ہیں آہ ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ لوگ آہ آہ ان باتوں کو سمجھ سکیں ان باتوں کو نہ مانے ان کی اور اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچائیں کیونکہ یہ لوگ آہ مذہب کو سیل کر رہے ہیں miss use کر رہے ہیں religion کا اور اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام کافی خراب ہو چکا ہے اور آہ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسلاموفوبیا ہو گیا لیکن اس سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں اور کیا کچھ بتا رہے ہیں ابھی بھی آہ جو مولانا صاحب آئے تھے وہ خیر بعد میں ان کا جو کلپ تھا وہ کافی زیادہ وائرل ہوا مجھے تقریباً مرکال ہے افغانستان تک گیا ہے یورپ امریکہ ہر جگہ پر یہ ہے اور افغانستان کے بھی ایک جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی ری ٹوئٹ کیا تو اس کے بعد مجھے ایک دو لوگوں کا پاکستان سے بھی کال آیا وہ کہنے لگے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور آہ آپ کا افغانستان چلا گیا ہے کلپ تو میں نے کہا سمیتو میں تو کچھ نہیں کر سکتی ان کو بھی بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے مولانا صاحب کافی نراز افغانستان کا مجھے میسیج آیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ وائرل کر دیا آپ نے اور آپ کو پورا انٹرویو لگانا چاہیے تھا میں نے کہا نہیں پورا انٹرویو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیے آپ کو پورا انٹرویو ملے گا اور کئی ہزار لوگ دیکھ بھی چکے ہیں تو کافی اپسٹ ہے مولانا صاحب تو اتنے خوش نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان سے نہ صرف بہتر ہو رو بلکہ آپ نے اگر ان کیس دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے بابری مسجد کے بارے میں بھی ایک کانٹروورشل سا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ پھر کوئی آئے گا اور وہ آ کے جو ہے وہ مندر کو گرا دے گا رام مندر کو دوبارہ مسجد بنا دے گا اس قسم کی بھی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں اس انٹرویو میں لیکن وائرل خاص طور پر یہ کلپ ہو گیا دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد صرف اس کوئیسٹن کو ہی ریز کرنا نہیں تھا کہ جی جو عام طور پر ہماری باشور خواتین سوچتے ہیں کہ آفٹر آل یہ جو مت پائی جاتی ہے کہ جی بہتر ہو رہے ہیں اور یہ وہ لیکن آپ نے بہت امدہ بات کی آپ نے کہا کہ اس کی بنیاد پر مسہوم لوگوں کو ورگل آیا جاتا ہے ان کو اس کی بنیاد پر سویسائیڈ بامنگ اور ٹیررزم پر عبادہ کیا جاتا ہے خاص طور پر جو مدرسے ہیں اور پاکستان کے جو مدرسے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور اب تو ہم صورتحال یہ بھی دیکھتے ہیں آرزو کہ ہم نے گشتہ کچھ ڈیر دو دہائیوں میں دیکھا کہ بہت ساری خواتین بچیاں جو ہیں وہ بھی ورگل آئی گئی وہ بھی آئیسز کو جاکہ انہوں نے جوائن کیا انہوں نے بھی سویسائیڈ بامنگ ریلیجن کے نام پہ کی ہم سویسائیڈ بامنگ جو ہے آہ بامنگ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہم وہ سری لنکا کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے رہے جو ان کی ازادی کی مومنٹ تھی یا ہم نے کہیں اور بھی دیکھا ماضی میں مگر اتنے بڑے پیمانے پہ وہ نہیں ہوتی تھی یہاں پیٹرسلام کا نام استعمال کر کے جس طرح آئیسز کو بچیوں نے جوائن کیا ایون کینیڈا امریکہ آہ یورپ سے جو مسلمان بچیاں تھی وہ گئیں ایون کچھ کنورٹ ہو کے گئیں تو یہ کتنا آپ کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ صرف آہ لڑکے ہی بہتر ہوروں کے لیے نہیں آہ مرے بلکہ وہ جو خواتین جنہوں نے سویسیڈ بامنگ کی جنہوں نے آئیسز کے جہاد میں حصہ لیا ان کا تو یہ خواب نہیں تھا کہ ان کو بہتر مرد ملیں اس لیے کہ وہ تو اس کانسپ سے دور ہیں تو یہ کتنا کنسرنگ ہے آپ کے لیے یہ جو ٹرینڈ رہا اور ابھی بھی ختم تو نہیں ہوا ٹرینڈ بالکل سر یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے ان سے کہا بھی کہ کوئی لائبریری ہوگی وہاں پہ کوئی سینما ہوگا کوئی شاپنگ مال ہوگا آہ بات صرف یہ نہیں ٹھیک ہے ان کو بہتر ہوریں ملیں گی تو پھر آہ فیمیلز کو بھی اتنے ہی مرد ملنے چاہیے میرا مقصد یہ کہنا نہیں تھا لیکن کچھ اور بھی ہوگا نا لوگ کتابیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں لوگ فلمیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں آہ تو کیا ہے وہاں پر شاپنگ مال ہے کیونکہ لیڈیز تو شاپنگ کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور جتنے یہ مال بھی ہوتے ہیں جو یہ مدر سے چلاتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو غلط سیکھ دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے کسی کو مار دو یا نقصان کر دو ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ کینیڈا امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھ رہی ہیں انہوں نے اپنے کسی بھی بیٹے کو یا دامات کو یا اپنے کسی بھتیجے بھانجے جو ہوتے ہیں ان کو کسی کو آگے نہیں لے کر آتے کہ وہ جائیں اور وہ سوسائیڈ بومر بن جائیں یا وہ اس طرح کی بات کریں جس سے جا کے وہ کسی کو کسی کی گردن کار دیں یا ایسی بات کریں اپنے ان کے یہ ریکارڈ پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جتنے ہمارے ہیں کے مولانا ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب کے جو بیٹے ہیں وہ بڑی بڑی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں بہار سے پڑھ کر آئے ہیں اگر اتنا ہی یہ چیز سچ ہوتی تو یہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بیشتے اگر اتنا ہی یہ سب کچھ مل رہا ہوتا تو یہ سب سے پہلے یہ جنت میں جاتے اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے جنت کا چکر لگا کر آ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے یا کسی نے آکے ان کو اترادی ہے کہ وہاں پیسہ ہو رہا ہے تو یہ یہاں کی جو زندگی ہے جو ایک ہی زندگی انسان کو ملتی ہے یا اس کو بھی خراب کر دیتے تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہی زندگی ہے جنت دوزخ سب اسی زمین پہ ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا مذہب فالو کرتا ہے تو اس چیز سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے اس پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے تھوڑا سا ہمیں حمد کرنی پڑے گی تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی تب ہی شاید تھوڑا تھوڑا کر کے سہی لیکن لوگوں کی سمجھ میں اصل بات آ جائے کہ کیا چورن ان کو بیچا جا رہا ہے اور کس طرح سے مذہب کے نام پہ بےوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی جنت میں یہ ہوگا مولانا صاحب کی جیسے اب بات کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں پہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے جنت میں اور وہ اہوروں کو کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ایسا کچھ نہیں کہ ہمارے کوئی ایسے ویسے کوئی ان سے کچھ ہوگا بلکہ ہم تو صرف خدا اگر خدا کا دیدار کرنے کے لیے وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بہتر ہو رہی کیا ان کو راکھی بننے گی مطلب بہتر ہو رہو کی ضرورت کیا جائیں اور خدا کا دیدار کر لیں لیکن مولانا صاحب کافی نراز ہو گئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کافی سخت قسم کے مجھے میسیجز کیے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے صرف سوال کیا تھا اصل مسئلہ آپ کے جوابات سے بنے جو آپ نے ریپلائی دیئے بات وہ ہے آپ لوگوں کو بہکانہ چھوڑ دیں لوگوں کو مذہب کے نام پر ڈیوائیڈ نہ کریں اور اس قسم کی جھوٹی باتیں نہ بتائیں کہ جنت میں یہ ہے وہ ہے جبکہ ایسی کوئی بات جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا سے پوچھو جا کے ارے خدا کے جو کہنا چاہیے کہ بزنس تو آپ لوگ چلا رہے ہیں تو میں خدا سے کیوں پوچھوں میں اسی سے پوچھوں گی نا جو یہ چورن بیچ رہے ہیں اب وہ جو نقشہ وہ کھیج رہتے جنت کا یا وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جنت میں کوئی بھی نون مسلم نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو تو پھر ظاہرے میں انہی سے جو جواب پوچھوں گی مجھے خدا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ مجھے معلوم میں کہ کم از کم اس قسم کے بیوقوفی والی بات خدا تو نہیں کر سکتا ہے ان کی طرف سے آئی ہو جو ہمارے مذہبی کہنا چاہیے جو بزنس چلا رہے چاہے وہ تارک جمیل صاحب ہوں یہاں کے یا مولانا شرفی ہوں یا ہمارے ہیں بے شمار ہیں پاکستان میں تو لیکن ایک چیز مجھے جو ہے بڑی انٹرسنگ لگی کہ مولانا کہیں کے بھی ہوں ہندوستان یا پاکستان کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ چیز بالکل کامن تھی آپ نے کہا کہ مولانا کہیں کے بھی ہوں انڈوستان کے یا پاکستان کے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے آپ نے پیچھے کہا کہ جیسے یہ جنت کا چکر لگا کے آتے ہیں اس طرح کے مولانا اور پھر وہ نقشہ بانتے ہیں کھینچتے ہیں یہ ساری صورتحال ہے مگر یہ صورتحال صرف ان ملاؤں کی جو بچائرے عام سی اپنی زندگی چلا رہے ہیں اپنا کاروبار مذہب کے نام پر کر رہے ہیں ان کی نہیں ہیں بڑے بڑے ملاؤں بھی اس میں شامل ہیں آپ نے طارق جمیل کا ذکر کیا آپ ذرا ایک قدم آگے جائیے تو خود آپ کے جو پرائم منسٹر پاکستان مسٹر عمران خان ہے وہ لگتا ہے کہ وہ جنت کے چکر لگا آئے ہیں اور اگر دنیا میں جنت کا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہوروں والا تو اس میں تو وہ آلریڈی کافی رہ چکے ہوئے ہیں اور شاید ابھی بھی رہ رہے ہوں گے ہمیں اس سے کوئی ترازی ان کی ذاتی زندگی ہے مگر انہوں نے سیاست کا جو پاکستان کا رخ ہے وہ اب مذہبی بنیادوں پہ ہی کر دیا ہے ریاست مدینہ سے سفر شروع ہوا تھا اور ابھی انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ایسی کمیٹیاں بنائی ہیں جس میں لگتا ہے کہ اس وقت جنت کے ٹھیکے دار وہ ہی ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی سیاست عمران خان کر رہے ہیں یہ جنت کی ٹھیکے داری کی سیاست کو وہ آگے کتنا لے کے جاتے نظر آ رہے ہیں سر ویسے تو ہر فیلڈ میں ہی عمران خان جو ہیں وہ اتفاق سے کوئی بھی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لوگ ان سے کافی ناراض ہیں لیکن ابھی جو مری کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو اور بھی زیادہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور میں دیکھ ریٹی کے حال ہے کہ میڈیا بہت حد تک کنٹرول ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کے باوجود بہت سخت قسم کے ٹاک شوز ہوئے بہت سختی سے سوالات کیے گئے جو بھی اس میں پی ٹی آئی کے گئے سپوکس پرسن ہو چاہے ان کے منسٹرز ہوں ان سے پوچھا گیا لیکن بہت انفورچنیٹ ہے جو کچھ یہاں پر ہوا لیکن عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کہیں بھی چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے اس طرح سے لوگوں کی حفاظت کرنا ہو کہیں پہ بھی کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آئی آج بھی فواد چودری صاحب جو ہیں وہ سارا کیادارہ جو مری میں انہوں نے کیا اس کا ملبا ڈال رہے تھے پچھلی گورنمنٹ پہ چار سال سے تو یہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ کوئی پارکنگ نہیں بنائی گئی کچھ نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایکانومی بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ ہمارے تنے لوگ وہاں چلے گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ پاکستان کے شاید ٹین پرسنٹ میں شمار ہوتے ہوں گے ورنہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے لوگ یہاں پہ کس طرح سے میڈیا کے لوگ تک جو ہے وہ خود کشیاں کر رہے ہیں کیونکہ آہ ان کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے یا کئی کئی میں نے سیلوریز نہیں دی جاتی آہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ پر ہیں لیکن پتا نہیں آہ جو پرائیم منسٹر ہیں ان کے جو اتنے سارے ایڈوائزرز ہیں آہ منسٹرز کے لابہ وہ ان کو آہ اپ ڈیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو کیوں پتا نہیں لگتا اور آہ یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ اپنے روم میں ایسی لگا کے یا سردیوں میں ہیٹر لگا کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ سب کچھ اتنا ہی اچھا چل رہا ہے جتنا ان کے گھر میں یا جتنا ان کے آفس میں ہے عام حتمی کی کیا پرابلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی اور نہ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی یہ ایک ڈیڑھ سال رہ گیا ہے ان کا یہ عمران خان صاحب اپنا گزاریں گے اور اس کے بعد دوبارہ آ کے آنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دیکھیں آپ نے کہا کہ انہوں نے تقریباً ساڑھے تین چار سال گزار دیئے اور ان کے دعوے جو تھے وہ بڑے ہی جو ہوتے تھے بلند جب یہ اپوزیشن میں تھے تب تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ فلان جگہ پہ ایک ساؤتھ کوریا کی مثال دی ایک ویڈیو کلیپ وائرل ہو رہا ہے پرانا کہ جی وہاں پہ کشتی ڈوبی تو وزیراعظم نے صیفہ دے دیا تو یہاں پر تو کشتیاں ڈوب رہی ہیں آہ لوگ برفوں میں دنس کے بچائرے مر رہے ہیں اور ان کے منسٹر اور یہ خود اس بات پہ آہ بنگرے ڈالنے کہ دیکھا وہاں پہ سیاحت کتنی اچھی ہو گئی ہے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ آ گیا آپ نے کہا کہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ پاکستان کے جو دس فیصد میں سے آہ میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ ایک فیصد میں سے ہیں چونکہ دو سو بیس ملین کی عبادی کا اگر آپ ایک فیصد نکال لیں تو وہ بھی تقریباً ٹو پوائنٹ ٹو ملین لوگ بنتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر چیز آہ جو ہے وہ بہتر ہوگی دودھ کی نہرے میں گئی اس ساری صورتحال میں عمران خان اب دوہزار تئیس جو الیکشن کا سال ہے پاکستان کا اس کو ٹچ کرتے ہیں زرزر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک بطور صحافی کیا محسوس ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہی ان کی حکومت کو ٹیکنوکریٹس اور بیروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ چلتا کرے گی چونکہ بہت ہی بری طرح نقام ہو چکے ہیں ڈیلیور کرنے میں یا اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے الیکشن تک تو کیا ان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے سر مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ می بھی آئیم رانگ لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو جلدی چلتا کیا جائے گا ان کو پورا ٹائم دے دیا جائے گا کیونکہ بہت چورٹ ٹائم ابھی رہ گیا ہے تو چلے اتنے دن اور یہ گزار لیں لیکن واپس آتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ واپس آ سکیں گے یا دوبارہ الیکشن میں حصہ ضرور لیں گے لیکن جیت نہیں پائیں گے یا ویسے پاکستان میں بھی الیکشن ہونے نہیں چاہیے کیونکہ جیسے اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اب کسی اور کو آزمائے گی ان کو دوبارہ نہیں لائے گی جیسے میں نے سنا تھا کہ طالبان نے جو ہے الیکشن کمیشن اپنا ختم کر دیا ہے تو پاکستان کو بھی کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے بیکار لوگوں کا وقت ہی ضائع کرتے ہیں کیونکہ سب ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کون آئے گا اور کون لائے گا تو پاکستان میں بھی اس طرح سے پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے الیکشنز کروا کے بس جس کو لانا علاقے بٹھا دیں اناؤنسمنٹ کر دیں تو عمران خان کو دوبارہ لاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم پہلے لیکن یہ کہ ہٹانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ سب کہہ یہی رہے کہ کیونکہ ان کو پورا ٹائم اسی لیے دیا جائے گا تاکہ یہ دوبارہ نہ آ سکیں اور پھر یہ یہ نہ کہیں کہ جی میرا تو جیسے کہتے ہیں سیاسی شہید نہ بن سکیں کہ جی میری تو گورنمنٹ گرا دی تھی اور میں تو پتہ نہیں کون سے دودھ اور شاید کی نہریں مانے والا تھا شیخ رشید صاحب کا کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور ان بیمار ہو گئے تھے شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میڈیسنز کتنی مہنگی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں پتا یہ بیمار ہوں گے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ میڈیسن مہنگی ہے اس کے بغیر ان کو کوئی خبر نہیں مل رہی کہ میڈیسن جو ہے وہ ایٹھ انڈرڈ پرسنڈ مہنگی ہو چکی ہے پاکستان میں عمران خان کے آنے کے بعد ان کو پتہ نہیں کہ لوگوں کے گھر میں آ کھانا نہیں ہے لوگوں کے گھر میں یوٹیلیٹی بل دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کو کوئی بات مطلب تب ہی پتہ لگے گی جب ان کے اوپر گزرے گی تو اس کے لیے تو پھر اب آگے جب گرمی آئیں گی تو ان کے گھر کی لائٹ اور یو پی ایس اور ہر طرح کی فیسلیٹیز نکال دینی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب اٹھارہ گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تو گرمی میں لوگوں کو کیسا لگتا ہے ان کی گاڑیاں بند کر دینی چاہیے ان کو کہنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرو وہ بھی جون جولائے میں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگ جب بزوں کی لائن میں لگتے ہیں یا جب وہ اس طرح کی کوئی کہنا چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں یہ جو اپنے بڑے بڑے ہسپیٹلز میں جا کے علاج کرواتے ہیں کبھی پرائیوٹ ہسپیٹل میں کبھی کہیں تو اس کے بجے اگر انہیں بھی سرکاری ہسپیٹل میں ویسے ہی لائن لگانی پڑے تو شاید ان کو کوئی احساس ہو اور انہوں نے جو احساس کارڈ بنایا ہے وہ احساس سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب نے کہ جی بڑا وہ ہیلتھ کارڈ ہے اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ کارڈ ان کا ان کے اپنے ہسپیٹل میں نہیں چلتا یعنی جو انہوں نے شوکت خانم ہسپیٹل بنایا ہے وہاں پر اس گورنمنٹ کا بنایا ہوا احساس کارڈ نہیں چلتا اور اس میں جس قسم کی فیسلیٹیز ہیں وہ اتنی معمولی ہیں کہ شاید کسی کو نزلہ زکام کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو وہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے اس میں ورنہ ادروائیس وہ احساس کارڈ کسی کام کا نہیں ہے لوگوں کے باقی یہ جا جا کر دوسرے لوگوں کے نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ہوں یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ کے ان کے inauguration کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پہلے تو کہا کرتے تھے کہ سڑکے بنانے سے ملک نہیں بنتے اب ہاؤسپٹل بنانے سے ملک بنتے ہیں تو کوئی خان صاحب سے یہ بھی پوچھ لے کہ جی ان ہاؤسپٹلز میں جانے کے لیے آپ ظاہر سڑک کا استعمال کریں گے آپ کس طرح سے جائیں گے آہ اس ہاؤسپٹل تک یہ بات ان کے لیے بلکل اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور اب جب جانے کا وقت ہے تو اسلام آبان میں جگہ جگہ پہ اگر آپ دیکھیں میں تو روزی تقریبا نکلتی ہوں تو ہر دوسرے سیکٹر کی روڈ جو ہے وہ بنائی جاری ہے دوبارہ سے بنائی جاری ہے کارپٹنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے کیونکہ جو بھی گارمنٹ جاتی ہے وہ جاتے ہوئے یہ کام شروع کر دیتی کہ لوگ کہیں کہ بھئی دیکھو مطلب شروع میں نہیں کرتے چار پاس سالے نہ لوگ بھول جائیں گے یہ اپنے جانے سے پہلے سنگے کام کرتے ہیں جس سے ان کا خیال ہے لوگوں کو یاد رہ جائیں گے اور وہ ووٹ ڈالتے وقت دوبارہ ان کو ووٹ ڈال دیں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور جس طرح کہ مری میں واقعہ ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا تو اس کے بعد تو لوگ بہت زیادہ ڈسٹراب ہیں لیکن اس طرح کے واقعہ تو سر بلوچستان میں ہر سال ہوتے ہیں بہت لوگ وہاں پہ اپنی جانوں سے جاتے ہیں بہت لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں لیکن نہ تو ہمارا میڈیا کو یہ تکلف کرتا ہے بتانے کہ نہ ہی گارمنٹ بات کرتی ہے نہ ہی ہمارے پرائیم منسٹر وہاں کا چکر لگاتے ہیں آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لئے چار سال میں یہ کتنی بار بلوچستان گئے ہیں اور اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں گرما پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں الگ کر دو ہمارے پیچھا چھوڑ دو کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھارت کچھ کر رہا ہے لیکن اپنی غلطی نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ نگلیک کر دیا ہے ہم نے ان کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا ہے کیا وہ یہ باتیں کرنے کے لیے مجبور ہے تو اس کے لیے ان کو کون سمجھا ہے یہ کوئی بچے تو ہیں نہیں کہ نے بتایا جائے کب سے یہ سیاست میں ہے کب سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی اور دوسرا عمران خان صاحب نے جب ہی ٹیکس بھر آئے سر وہ آپ نے دیکھا ہے نائنٹی ایٹ لیکس اور پچھلے سار یعنی انہوں نے 2017 میں انہوں نے ایک لاکھ بھرا تھا اس کے بعد ایٹین میں دو لاکھ پھر اچانک نائنٹی ایٹ لیکس تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ ٹیکس میں آپ کے اچانک سے اتنا اضافہ کیوں ہو گیا یہ پیسہ کہاں تھا اور کہاں سے آیا یہ پوچھنے والا کوئی ہے نہیں کیونکہ خان صاحب بھی تو کوئی آمدہ نہیں ہے نہیں دو لاکھوں کی سیلری ہے ایز اپرائم منسٹر لیکن یہ بات کون پوچھے گا اس لیے کہ جو پوچھ سکتے ہیں وہ تو خود اس میں شامل ہیں ان کا تو اپنا حصہ اب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے ہوں چاہے وہ ان کے منسٹرز ہوں چاہے ان کے ایٹی ایم کارڈز ہوں اور جانگیر ترین صاحب سے بھی کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز پی ایم ایل ان کی طرف جا سکتا ہے تو انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ جی میرا جہاز کہیں بھی جا سکتا ہے یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے اور یہ بھی یہی شو کرتی ہے کہ خان صاحب کافی پرابلم میں ہیں دیکھیں آپ نے دو باتیں کی منسٹرز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جانگیر ترین خیر منسٹر نہیں ہیں لیکن ان کی پارٹی کے ایک بہت ہی فال آ لیڈر ہوا کرتے تھے لیکن اختلافات ان کے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں اور اب ان کا یہ کہنا کہ میرا جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم ایل ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے خاندانی اور سیاسی بناسم بھی ہیں اس کے ساتھ سے شیغ رشید کا یہ کہنا کہ انہیں اب پتہ چلا ہے چونکہ وہ بیمار ہوئے ہیں کہ میڈیسنز کتنی مہنگی ہو گئی ہیں ان کو پتہ شاید پہلے بھی تھا ہمارا یہ کیا حال ہے لیکن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بتانے کے لیے دی ہے کہ بھئی اب چونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی خاص آدمی ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے تو یہ یہ اشارہ شاید شیغ رشید بھی دے رہے ہیں ادھر جو ایک اور منسٹر ہیں فواد چودری صاحب وہ مری کے واقعہ کے تناظر میں بار بار کہہ رہے تھے جناب دیکھئے کتنی خوشحالی ہو گئی آہ کتنے صحیحہ جا رہے ہیں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیحہ گیا کہ یہ اتنے زیادہ ان کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ وہاں پڑھنی ہے تو کیا واقعے ہی پاکستان میں خوشحالی کے یہ جو دھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں اس سرکار کی طرح سے کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں آپ کے سانبات سے نظر آتی ایسی صورتحال یا پھر جو ہمیں اداد و شمار مل رہے ہیں یہاں باہر بیٹے ہوئے اس کے مطابق تو ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر بھی تیزی سے گر رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے امداد بھی کہیں سے نہیں مل رہی تو اب شیخ رشید ہوں یا فواد چودری ہوں یا عمران خان ان کا یہ کہنا کہ جی بہت اچھے علات ہیں دودھ کی نہریں بینا شروع ہو گئی ہیں لیکن جو اداد و شمار بتاتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ دودھ کی نہریں تو دور کی بات ہے پانی کی نہریں بھی خوشک ہو رہی ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے کیسے دیکھتی ہیں نہیں صاحب اکانومی کا تو بہت برا حال ہے اگر آپ کو یاد ہو شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ ملک تقریباً دیوالیا ہو گیا ہے اور اچھی بات یہی ہے یہ بھی شبر زیدی صاحب کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہی ہے کہ یہ مان جائیں اس بات کو اور اس بات کو یہ پبلکلی ایکسپٹ کر لیں کہ ملک دیوالیا ہو گیا ہے تاکہ پھر دوبارہ سے اس کو بنایا جا سکے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اس کے بجائے شبر زیدی صاحب کو جو ہے میرے خیال ہے نوردن ایریاز کی سیر کروا دی کہ دوسرے دن وہ اپنی بات سے مکرگ کہتے ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں لیکن اب یہ وہ ٹائم تو ہے نہیں کہ پی ٹی وی کا ہو یا کوئی چینل ہی نہ آتا ہو یا ریکارڈنگ نہ ہوتی ہو تو ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں لوگوں نے وہ چلا دیں کہ سر آپ نے یہ کہا تھا کچھ اور بلکل بھی نہیں کہا تھا تو ان کی تو یہی حال ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کسی بھی بات کو کہ ایکانومی ان کی جو ہے بلکل خراب ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا چل رہا ہے ساتھی جیسے آپ نے بات کی ان کے منسٹرز کی تو ان کے منسٹرز کا تو یہی کام ہے کہ وہ صرف وہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیکن اگر آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں یا آپ چودری شجاعت کو اگر دیکھیں تو جس وقت وہ ان کی کشتی سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ بس آپ گئے یہ کیونکہ اگر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ابھی پتہ لگا کہ آہ میڈیسن بہت مہنگی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے شیخ صاحب اور چودری شجاعت یہ دو ہمیشہ سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرتی ہے یہ گورنمنٹ کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے کہ اب بس ہو گئی ہے تو اسی وقت یہ جو ہے سب سب کو چھوڑ کے اور یہ برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں یا بلکل مطلب سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہنا چاہیے تو شیخ رشید صاحب بھی آج کل کچھ سچ بول رہے ہیں اور چودری شجاعت کی طرف سے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ساری ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خاص رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو اکانومی کا حال کر دیا ہے باقی سب چیزیں تو ہماری چلتی ہی رہتی تھی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں کبھی ہم کیا کر رہے ہیں کبھی انڈیا سے کبھی کسی سے ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں لیکن اکانومی خراب کر دینے کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوئے اور اس وجہ سے خان صاحب کی گورنمنٹ جو کافی پریشان ہے اور اگر یہ اگر آپ شکلیں دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں اگر آپ نیوز دیکھیں سوائے عمران خان صاحب کے ان کی پارٹی کا ہر بندہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر ان کا جو پارلیمنٹ ایرین ہو چاہے کوئی ہو وہ آپ کو ہستے بھی اور آرام سے نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ان کی بات ہو چکی چاہے وہ پواہ چودری ہیں ان کا بھی ایک ریکارڈ رہے کہاں نہیں رہے وہ کس پارٹی میں نہیں رہے اور اسی طریقے سے شیخ صاحب کا بھی یہی ہے اور واقعی لوگ بھی وہ سب کے سب ادھر سے ادھر چلے جائیں گے اور دوسری کسی پارٹی میں جیسے جو دوسری گورنمنٹ آئی گی اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا حال ہوگا خراب کیونکہ ان کی فورن فنڈنگ کیز بھی چھ سال سے صرف اسی لیے روکا گیا تھا کہ جس وقت ان کو نکالنا ہوگا اس وقت لے کے آئیں گے ورنہ یہ فیصلہ بہت پہلے آ سکتا تھا جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے اتنے اکاؤنٹس چھپائے ہیں اور اتنے ویلین اتنے ٹریلین پتہ نہیں کتنے پیسے انہوں نے جو ہیں وہ چھپا رکھے ہیں اور بتائے نہیں ہیں تو یہ چیز اب لائی ہی اس لے گئی ہے تاکہ اب خان صاحب کا بیک پیک ہو جائے اور اس پہ دو چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہے کہ ہو سکتا ہے پوری پارٹی پہ ہی پابندی لگ اور کہا جائے جی پی ٹی آئے آگے کسی الیکشن میں نہیں آ سکتی کیونکہ پارٹی فنڈنگ ہے وہ اور فورن فنڈنگ کو کہا جا رہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ عمران خان صاحبی چیئرمن ہے ہر چیز کے سائن ان کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صرف ان کو ہی جو ہے وہ بین کر دیا جائے اور ان کو کہا جائے جی اب آپ الیکشن میں اسی نہیں لے سکتے وہ جو ہمارے ہیں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا گول ہے آپ کسی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ پلٹ کر آتا ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ایک طرح سے بہت ٹائم سے بہت پہلے اور بہت جلدی جو ہے وہ پلٹ کے ان کے اوپر آ گیا اور تقریباً اسی طرح کے کیسز ان کے اوپر بن رہے ہیں اور شاید اسی طریقے سے کچھ سال کے لیے ان کو یہاں سے چھوڑ کے بھاگنا بھی پڑ جائے اور آخر میں ہم دیکھیں گے اپوزیشن کی صورتحال پاکستان میں چونکہ کچھ ہفتوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی کچھ ڈیلی یا ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے چاہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے ہو اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں اپوزیشن کے گروہ بھی بظاہر کہ عمران خان کی یہ سرکار اپنے دن فطری طور پر پورے کرے تاکہ یہ سیاسی شہید نہ ہوں اور پھر وہی چیئر چلے کہ ان ہی میں سے کوئی دوبارہ پرائم نیسٹر بن جائے ان کی حکومت آ جائے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اس لیے کہ دنیا بر کی جمہوریتیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہی جمہوری عمل ہے کہ کسی کا آنا ہے کسی کا جانا ہے لیکن آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے سانباد میں بیٹھے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کس طرح کا بہیو کر رہی ہے اور اپوزیشن کی سرکار آگے اسے الیکشن کے ذریعے یا غیر الیکشن کے ذریعے بننے کی صورت میں کیا شکل ہوگی اور سب سے اہم یہ ایک ہی سوال میں تین سوال ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکناومک دھانچہ جس اب طریقہ شکار ہے وہ کیسے بہتری کی طرف واپس جا سکتا ہے سر جو اپوزیشن ہے اس میں سے تو مولانا فضل رحمان اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے کہ جی وہ لانگ مارٹس کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو گرانے تک جو ہے وہ سلام آباد میں بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ویسے اس طریقے سے تو گورنمنٹ گرانے ہی کرتی کیونکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی آپ کو معلومے ایک سو چھوچھویس دن کا اس طرح کا کیا تھا دھرنا کچھ نہیں ہوا یہ جب ہی جائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہے گی اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کو پورا ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ تاکہ سیاسی شہید نہ بنے باقی آہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پیپلز پارٹی والے کافی کانپیٹنٹ نظر آ رہے ہیں کافی بڑھ کر بات کر رہے ہیں آہ نون لیگ کے ساتھ ابھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو آہ ہچکی چاہٹ ہے نون لیگ کو ابھی اتنا نہیں کر پا رہے لیکن آہ پیپلز پارٹی کافی زیادہ زرداری صاحب اور وہ سب کافی کانپیٹنٹ نظر آ رہے ہیں ساتھ اکانومی کے لیے ان کو سر اپنی فیکٹریز چلانی پڑیں گی فنڈ پے اور آہ دونیشنز پے ملک نہیں چلا کرتے گھر شاید چل جائیں گھر بھی زیادہ دن نہیں چلتے لوگ دینا بند کر دیتے ہیں دو چار باری کے بعد کوئی دوستوں کو عشت دار ہو اس کے بعد وہ پیسے دینا بند کر دیتے ہیں کہ خود کھاؤ لیکن آہ خان صاحب کا ٹوٹم ایکسپیرینز جو ہے وہ شاکت خانم کے ٹائیم سے صرف اور صرف آہ مانگنے کا ہی رائے اور اسی طرح سے فند وہ جمع کرتے رہے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ اسی طریقے سے وہ آہ 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 آ آہ 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 دے لیکن ہوا یہ کہ جو کرپشن کےس نکلے ان کے بھی ان کے سینیٹرز کے بھی چاہے وہ فیصل وابڈا ہوں چاہے دوسرے ان کے پارلیمنٹی ایریا نو اس کی وجہ سے پبلک کافی پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بے وقوع بنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ بھی کافی مجھے سمجھدار لگتے ہیں جو جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پہلے سپورٹ کرتے تھے امران خان کو اب نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اگر نہ صرف یہ بلکہ کوئی بھی گارمنٹ اگر آتی ہے تو ان کو فیکٹریز اپنی چلانی پڑیں گی آپ کو بزنس کرنا پڑے گا ٹریڈ اوپن کرنی پڑے گی چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا دوسری کنٹریز کے ساتھ ہو جب تک کوئی چیز آپ ایسی نہیں پروڈیوز کریں گے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو تب تک جو ہے ان کا ایکانومی جو ہے نہیں چل سکتی صرف مانگنے پہ صرف ڈونیشن پہ جیسے میں نے کہا کہ ملک نہیں چلتا تو ان کو ایکانومی کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور ایکانومیسٹ ان کو ایسا رکھنا پڑے گا اور فائننس منسٹر بھی ایسا رکھنا پڑے گا جس میں قابلیت ہو یہ مذہب کے نام پہ جن لوگوں کو رکھتے ہیں کبھی ایکانومیسٹ بھی تھے ہمارے ہیں اور جو شروع میں امران خان صاحب نے رکھے تھے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو میعاطف ان کو رکھنا چاہیے تھا اور شاید وہ ہوتے تو بہت بہتر ہماری چیزیں ہوتی ہیں بہت بہتر طریقے سے وہ سنبھال سکتے لیکن نہیں جی وہ احمدی ہیں ان کو نہیں رکھیں گے اور دوسرے اسی طریقے سے ہمارے ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں چاہے وہ جرنلسٹ ہوں چاہے آپ جانتے ہیں آدھر شرکاوز جی بھی رہے ہیں اور بھی کئی لوگ اسی طریقے سے ایکانومیسٹ بھی ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ایکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ہیں جو ہم نے ایک چورن کھا رکھا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں کہ ہم نے اسلامی اسٹیٹ بنای ہے تو اس اسلامی اسٹیٹ تو بنا لیے لیکن آپ ذرا اسلام کو آرام کرنے دیں ذرا سائٹ پہ رکھیں اور بزنس کی بات کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے بزنس کون لا سکتا ہے ہمارے لیے کام کون کر سکتا ہے جس سے ہم خود کما سکیں خود اپنے لیے چیزیں لے سکیں ہمیں بنگلہ دیش کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اور کئی دوسری کنٹریز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں کتنے زیادہ سی اوز نکلے ہیں ہمارا ایک بھی نہیں ہے اور اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں بہتر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تو بڑا فیور کر رہی ہیں انڈیا کو میں انڈیا کو فیور نہیں کر رہی لیکن مجھے مقابلے میں ہماریاں سے کوئی تو نظر آئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس سب چیزوں کے اوپر جب تک ہم کام نہیں کریں گے سب سے بڑھ کر ہمیں صرف دس سے پندرہ سال ایجوکیشن اور اکانومی پہ لگانے ہوں گے تب جا کے کچھ ہوگا ورنہ پھر اسی طرح کے منسٹرز اور اسی طرح کے نالائک قسم کے لوگ جو ملک کو مزید ڈبو دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس تو پاسپورٹ ہوتا ہے نکل جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے نکل نہ بھی پائیں بہت سے کنٹریز ایسی ہیں جو دیوالیاں ہوئی ہیں اور جن کا حال خراب ہوا ہے تو لوگ پاسپورٹ لے کے رہ گئے وہاں پہ جہاز ہی بند ہو گئے جی وہاں سے پلین ہی نہیں چل رہے تو یہ چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی اور ساتھی ہماری جو فوج ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے ایک تو بجٹ کم کریں دوسرے بار بار اپنے میزائلز کے ایکسپیریمنٹ نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انڈیا نے دو بنا لی ہے اور ہم نے نہیں بنایا اس کا جو مقابلہ ہمارا چلتا ہے وہ بھی ہمیں بڑا خراب کر دیتا ہے یہ دیسی لوگوں کو نا کہ جی انڈیا نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہمارے پاس میزائلز ہیں ٹینک ہے سابے لیکن ہمارے پاس وہ مشین نہیں ہے جس سے ہم برف اٹھا سکتے جس سے ہم اپنے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں ہمانے اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس کوئی مشین نہیں نہیں ہم نے سارا پیسہ تو ایٹم بم بنانے میں اور دوسرے اسی قسم کی چیزیں جو ہے ہم لانچ کرتے رہتے ہیں میزائلز وہ بنانے میں لگا دی اور اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں اور ابھی دیکھے گا ایک ہفتے کے بعد سیون ٹو ایٹ ڈیرز میں جو ہے کوئی اور بات نکل آئے گی اور لوگیں بات بھی نہیں کریں گے ان کی جو بیچارے چلے گئے ان کی جانے چلے گی صرف ان کی نالائکی اور ان کی بے بے فضول کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کمپیٹیشن کرنا تو آپ بھارت سے کیسے کمپیٹیشن کر سکتے ہیں آپ اپنے جیسے سے کریں گے نا آپ کسی گاڑی اور ٹرک کا کمپیٹیشن کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا بری بات ہے آپ بھارت سے نکلے ہیں آپ بھارت سے چھوٹی کنٹری ہیں آپ بھارت سے کمزور کنٹری ہیں کانومی وائز بھی اور عبادی کے لحاظ سے بھی اور ایڑیا کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے یہ بات مان لینے میں مطلب کیا بری بات ہے تاکہ آپ اپنے حساب سے چلیں آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا یہ سائز ہے میری اتنی طاقت ہے نہیں آپ نے طاقت وہ دکھانی ہے جو آپ سے کہیں زیادہ بڑی کنٹری ہے اس کے ساتھ اور یہ چیز ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچا رہی سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا بہت شکریہ جو صورتحال ہے اور ہمارے ویورز کو بتایا کہ پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور وہاں کا پولٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے اور آگے پاکستان کے حالات کے تناظر میں ہم کیا انٹی سپیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا تینکیو سو میسر بات چیز سن رہے تھے آپ عرضو قازمی صاحبہ کی ٹیگ ٹی وی پر آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہم آہ لائیو سٹریمنگ بھی ٹونٹی فور سیون پر ہیں اور ہمارا جو چینل ہے تمام آئی پی باکس پر ٹونٹی فور سیون آویلبل ہے آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹونٹی ویوٹیوب چینل اور پر سکتے ہیں